ایک بڑی تصویر ہے یہ ایک ایمبولنس باہر آئی ہے یہ پہلی ایمبولنس جو اندر داخل ہوئی تھی وہ باہر آتی ہوئی ابھی اس کا اوفیشل انانسمنٹ نہیں ہے کہ اس میں کنے لائے گیا لیکن ڈاکٹرز اس میں موجود تھے ایک ایمبولنس جو بیتر داخل ہوئی تھی وہ ٹنل کے باہر آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جس میں سٹریچر موجود تھا ایکسپرٹز موجود تھے اور ڈاکٹرز کی موجودگی تھی اب یہ ایمبولنس باہر آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ہمیں سیدھے سیدھے لیکن ٹنل کے باہر ہم تصویر دکھا رہے ہیں ٹنل کے باہر یہاں اینڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف کے جوانوں کو کمبائن روپ سے بریف کیا گیا تھا اور اس بریفنگ کے بعد یہ ٹنل میں داخل ہوتے ہوئے یہ تصویر اس وقت دکھائی دے رہی ہے یہ تصویر ہے ایک بچ کر تقریباً 43 منٹ کی جب اینڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کے جوان جو لگاتار ایکسرسائز کر رہے تھے مشاقت کر رہے تھے کہ آخر ان کی بھومی کا کابو لما کب آئے گا آخر کار اب ان کے کام کا گھڑی اور یہ تصویر دیکھئے یہ بھیتر داخل ہوتے ہوئے ٹنل کے بھیتر ایک ایک کر کے ایک ٹروپ بنایا جا رہا ہے اینڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کی جوائنٹ اوپریشن کی یہ گھڑی اب نزدیک آئی تھی اور یہ انہیں بریف کیا گیا تھا اینڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف کے جوانوں کو ساتھ میں اور یہ ایک پہلی ٹکڑی بھیتر جاتی ہوئی ہم دیکھ پا رہے ہیں اب ٹنل کے بھیتر اینڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کی پہلی ٹکڑی بھیتر جا رہی ہے ان کے ہاتھ میں سیڑیاں ہیں سٹریچر ہے رسے ہیں ہر وہ سازو سامان آپدہ کے وقت جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ ٹیم اندر لے کر گئی ہے دوسری ٹیم کو پھر سے بریف کیا جا رہا ہے ٹنل کے باہر ہی اور ٹنل کے باہر ایمبولینسز پوری طریقے سے تینات ایمبولینسز کی تیناتی یہ دکھاتی ہے کہ اب ان کی بھی ضرورت تصویرہ زرہ ایدھر سے ہم دکھائیں کہ ایمبولینسز کے اندر دیکھیں سمان جا رہا ہے سٹریچرز جو ہیں ان کو بھرا جا رہا ہے یہ دیکھیں جب ایگزامین کرنے کے لئے پردے لگائے جاتے ہیں ان پردوں کے سٹائنٹس اندر ڈالے جا رہے ہیں یہ ایمبولینسز پہلے سامان لے کر اندر جا رہی ہیں وہاں پر کیا کچھ ضرورت ہو سکتی کیونکہ یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ تمام لوگ سترہ دنوں سے ٹنل کے اندر ہیں ٹنل کے اندر کا ٹیمپریچر باہر کے ٹیمپریچر میں بہت فرق ہوتا ہے ان کا پرارمبی گوبچار پارامیڈکل کی ٹیم وہیں کریں گے دیکھیں گی کہ انہیں کہاں کیا ان کی ستی ہے کیا ان کو ترند باہر نکالنا ہے یا ان کو سٹیبلائز ہونے کا ٹائم وہاں پر دینا ہے تو وہ پوری تیار یہاں ہونے دیکھ رہے ہیں آپ ایک ایک کر کے جو پردوں کی جو سٹائنٹس ہے وہ یہاں پر جا رہے ہیں اور ڈاکٹرز کی ٹیم بھی یہاں پر تیار ہے سب سے پہلے جو مزدوروں کو باہر لے کر آئے جائے گا مانا یہی جا رہا ہے کہ اندر اور باہر کی ٹیمپریچر میں بہت زیادہ فرق ہے دس ڈگری کے لگ باہر کا ٹھنڈ کا موسم منا ہوئے ہیں ٹنل کی اندر کیونکہ یہ ایک بند جگہ ہے دو کلومیٹر کا ایک بند پیسز تھا تو وہاں پر فرحال جو گرمی ہے وہ زیادہ ہوگی اندر باہر کی تنلہ میں تو سب سے پہلے ان کو باہر لے کر آیا جائے گا ان کو تھوڑے دیر سٹیبلائز کر آیا جائے گا یہ بھی امید کی جا رہی ہے کیونکہ ایک ایک کر کے ان کو باہر کھیچا جائے گا اور اسی وجہ سے جو ہم نے دیکھے جو پردوں کے سٹینڈ ہیں ڈاکٹرز کے ساتھ وہ اس اگلی ایمبیلنسز میں بھرے گئے ہیں ان میں سمان ڈالا جا رہا ہے لگاتار اور یہاں سے ان کو اندر کیا جائے گا ایک کوشش جو ابھی ہم تصویروں کے مادہ ان سے سمجھ رہے ہیں حانکہ افیشلی جب انڈی آر اف اس کے بارے میں بریف کرے گی تو زیادہ خلارٹی ہوگی لیکن یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ایک ایک کر کے جن مزدوروں کو باہر نکالا چاہے گا پہلے ان کی کنڈیشن دیکھی جائے گی بلکل بیسک چیزیں جیسے کی ان کا بی پی کیسا ہے لائٹ کے ساتھ ایکسپوزر کیسا ہے ٹنل میں ڈھائی ٹنل جو دو کلومیٹر کی تقریبا ان کے پاس ٹنل تھی بند ٹنل تھی اچانک باہر آ کے کسی اور طریقے سے کچھ باڈی ریاکٹ نہ کرے اس کے لئے تھوڑی دیر انہیں بیٹھنے کا سمجھ وہاں دیا جائے گا ڈاکٹرز وہاں پہنچنگ کی چیک اپ ہوگا جو اب تک کی تصویروں سے سمجھ آ رہا ہے اور پرشانت آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹ ڈاکٹر نیراج خیروال ڈاکٹر نیراج خیروال ٹنل سے باہر نکلے ہیں ڈوڈل آفیسر ہیں اس پورے آپریشن میں ایک بڑی ذمہ داری نبھاتے ہوئے لگاتار اپ ڈیٹ دیتے ہوئے آدھیکاری انہیں کی اور سے کیا جاتا ہے اور ڈاکٹر نیراج اس وقت ٹنل سے باہر نکلے ہیں اور ہم انہیں دیکھ پا رہے ہیں ان کے ساتھ وہ تمام ایکسپرٹس ہیں جو ذمہ دار بھومی کا میں اس وقت اس پورے آپریشن میں تھے اور وہ باہر نکلے ہوئے ہیں اور اب جس طرح کی یہ تصویر سامنے آ رہی ہے یہاں پر NDRF کے تمام جوان تینات ہیں اور ان لوگوں کی بھی تیناتی ہم دیکھ پا رہے ہیں جو یہاں پر اب اس ریسکیو آپریشن میں اپنی آخری بھومی کا بھی نبھائیں گے کیونکہ NDRF اور SDRF کے جوانوں کی تیناتی ہے یہاں ایمبولنس لگا دی گئی اور یہ کافیلا اوپر سے دیکھئے یہ اوپر سے میرے سیہوگی دکھائیں گے کس طرح سے یہ تمام ایمبولنسز اوپر جہاں سے ورٹیکل ڈریلنگ جاری تھی اور اس کے لئے بیاروں نے ایک بڑا سا راستہ بنا دیا تھا اوپر پاہا تک وہاں اس راستے پر ان ایمبولنسز کو پارک کیا گیا ایک لمبا کافیلا ان ایمبولنسز کا چالیس ایمبولنسز پہلے ہی ٹرنل کے باہر لگا دیئے گئے تھے لیکن ریسکیو آپریشن ڈیلے ہوتے چھلا جارہا تھا لیکن اب وہ گھڑی آ چکی ہے جب ان کی ضرورت پڑھنے والی ہے ایمبولنسز کی لائٹس آن ہو چکی ہے پتیاں ان کی جلتی ہوئی پوٹر ان کے چالو ہو چکے مطلب یہ ہے کہ اب جبکہ ایک ایک کر انہیں ٹرنل کے بھیتر بھیجا جائے گا ہر ایک مزدور کو ایک ایک مزدور کو اس ایک 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 ایمبولنسز کے ذریعے سرگشت باہر لائے جائے گا اور ان کا ہیلچ چیک اپ ہوگا ٹرنل کے باہر جو ہم اس وقت تیناتی دیکھ سکتے ہیں NDRF اور SDRF کے جو جوائنٹ بریفنگ ہوئی تھی اس کے بعد ایک ایک کر ان کے ٹکڑی بنا کر بھیجی گئی ہے ایک ٹکڑی ان کا ایک دستہ بھیتر داخل ہو چکا ہے دوسروں کو تینات کیا گیا ہے تیار کیا گیا ہے اور بھیتر ابھی اب اس بات کا امدس انتظار کیا جا رہا ہے کہ کیسے وہ فائنل ٹس دیا جاتا ہے ان مزدوروں تک پہنچنے کے لیے جو راستہ بنایا جا رہا تھا آخر کار وہی راستہ کامیاب ہوا جس کی پہلے دن سے امید کی جا رہی تھی خود مکہ منتری کشکر سنگھ دھامی نے بھی یہ امید ظاہر کی تھی کہ اس طرف سے ایک بڑی امید ہے تمام ایکسپرٹس کہہ رہے تھے کہ یہ وہ راستہ ہے جہاں سے امریکن آگر مشین کا استعمال کیا گیا تھا لیکن ایک تقریباً پچاس گھنٹے کا وقت لگ بھگ برباد ہوا تھا کیونکہ مشین کا ایک بڑا حصہ اور اس کا ہیڈ اندر پس گیا تھا پھر اسے واپس نکالنے میں کٹ کر کچھ وقت گیا تھا اور پھر ذمہ داری دی گئی بھارت کے انہی ایک مزدوروں کو جو لگاتار اس طرح کا کام اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں کہلاتے ہیں ریٹ مائنرز اور آخر کار انہوں نے اسے اپنے انتیم پڑاؤ تک پہنچانے کی ذمہ داری اٹھائی جو اب ابھی بھی اندر داخل ہیں کیونکہ ان کا کام ابھی پورا نہیں ہوا ہے جب تک کہ سکوشل اکتالیس مزدور پوری طرح سے باہر نہ آ جائیں اور یہ تصویر دیکھئے ایک اور ایمبولنس اب ٹینل کے بھیتر داخل ہوتی ہوئی اب یہ ٹینل کے دروازے پر یہ ایک ایمبولنس سیار ہے اور ایک باقی کی جتنی ایمبولنس سیار ہے ان کا ہوتر بچتا ہوا یہ میرے سیعیوگی بھی دکھائیں گے کس طرح سے ایک ٹینل میں داخل ہو رہی ہے ایمبولنس جس میں سٹریچر ہے ڈاکٹرز ہم دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹرز کی تیناتی ہے اس میں ہر ایمبولنس میں ڈاکٹر تیناتی کر دیئے گئے ہیں سٹریچر وہاں پر ہے اور جس طریقے سے ڈاکٹرز کی تیناتی کی گئی ہے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اب یہ مزدوروں تک پہنچنے کے لیے اور انہیں سرکشت باہر لانے کے لیے ایمبولنس بھیتر بھیجی جا رہی ہے ہر ایمبولنس کے ساتھ میں ایمبولنس کا ایک پورا کافیلہ ٹنل کے باہر ہم دیکھ سکتے ہیں ٹنل کے باہر ایک لمبا کافیلہ ان ایمبولنس کا ہے چالیس ایمبولنس پہلے سے تینات کر دی گئی تھی جو کہیں دور پارک تھی لیکن اب ٹنل کے پاس بلا لی گئی ہے این ڈی آر ایف کے جوان ہاتھ میں سٹریچر لے کر جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یعنی انہیں سٹریچر کے ذریعے انہیں باہر نکالا جائے گا اور ایمبولنس کے ذریعے باہر پھر لے کر آئیں گے یہ تصویر دیکھئے جس کا انتظار دیش اور دنیا کو تھا کہ وہ مزدور جو پوری دنیا کے لیے ایک راستہ آسان کرنے کے لیے ٹنل بنا رہے تھے لیکن دیپاولی کے دن جب ان کے پریوار میں لوگ ان کا انتظار شاید کر رہے ہوں دنیا بھر میں دیپاولی منائی جا رہی تھی وہ اس ٹنل میں فس گئے تقریباً پچاس میٹر کا ایک حصہ کولیپس ہو گیا اور دونوں طرف سے راستہ جام ہو جانے کے بعد آج سترواں دن ہے جب ان کا ریسکیو آپریشن لگاتار جاری تھا پریانکا کیا اور تازہ اپ ڈیٹ دیکھئے میں ایک تصویر ذرا آپ کو ٹنل کے باہر کی دکھا دیتی ہوں یہ تصویر دیکھئے کہ کتنی اتصکتہ سے تمام لوگ جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں آسپاس کے تمام لوگ بھی یہاں پر آگئے ہیں انتظار کر رہے ہیں فون کر کے اپنے گھر والوں کو جانکاری دے رہے ہیں یہ تصویریں بھی ضروری ہیں کیونکہ ان لوگوں کا بھی لمبا انتظار رہا ہے اور جیسے کہ ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں کہ لگاتار NDRF, SDRF کے جو جو جوان ہیں ان کی ٹکڑیاں جو ہیں وہ اندر جاری ہیں لنپے سٹیچرز جن میں ویل لگے ہوتے ہیں جو پائپ سے کسنے میں آسانی رہے 800 mm diameter کے پائپ ہیں جن سے یہ rescue operation ہونا ہے لوگوں میں یہاں پر دیکھیں آپ جیسے یہ معلوم چلاک کی breakthrough ہو گیا ہے خوشی کی رہر جا گئی ہے یہاں لگاتار جو ان کے اسٹری دیم ہیں ان کو لے کر نارے لگ رہے ہیں ان کو یاد کیا جا رہا ہے اور ایک ایک کر کے آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے گہما گہما بن گئی ہے لوگ اندر جانا چاہتے ہیں پولیس انہیں strictly روک رہی ہے کیونکہ operation چل رہا ہے یہ راستہ ویسے بھی کیونکہ انہیں لوگوں کے لیے کھلا ہوا تھا جو اندر جن کا گاؤں یہاں پر ہے لیکن اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ لگاتار جو ہے لوگ پولیس بھی بہت زیادہ strict ہوتی جاری ہیں کیونکہ اب ambulances کے لیے راستہ کیونکہ کھلا گیا ہے ambulances جو ہے وہ 25 سے زیادہ فیلہال spot پر موجود ہیں محمود احمد جو کی ایڈیشنل سیکیٹری ہے منسٹری آف روڈ روڈ ان ٹرانسپورٹ میں اور جتنے لوگیاں پہ کام کر رہے تھے وہ پڑے اس سکھ ہے ان لوگوں کو دیکھنے کی رہے کہ آتی سکھ روڈوں کے اندر سے بہار آ رہے ہیں اور آپ سبھی میڈیا بندوں کا بلکل ہم بھگوان بھوک نہ کرنا بھگوان بھوک نہ کر جو ہے نعرہ لگا رہے ہیں وہ اس جو ہے چھتر کا پردھان دیوتا ہے اور مجھے دیکھتی ہے آج کیا فیلنگ ہے بہت خوشی ہو رہی ہے میں دھنیا باد دینا چاہتی ہوں اپنے اسٹ دیوتا بھوک نہ گراجہ کو جن کی کرپا سے یہ اتنا بڑا آپریشن سپل ہوا ہے اور میں دھنیا باد دینا چاہتی ہوں دیش کے پردان منتری آدنیا نریندر بھائی موڈی کو اور یہاں کے مکھیا منتری جو بہت سمبیدن سیلے جن کے کسل نیتریتوں میں یہ بھارت کا سب سے بڑا ریشکیو آپریشن سپل ہوا ہے جو لوگ انوالڈ ہیں کام میں وہ بھی ہم انتظار کر رہے ہیں آدم ہو گیا انتظار ہے ہاں ہو گیا